محمد وآلہ وسلم ہم کس طریقے سے سروائب کر سکتے ہیں جہاں پہ اس وقت جس طریقے سے ٹیکسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے اوپر مسلط ہیں اور ہمیشہ ڈی ویلیویشن ہوتی جا رہی ہے پروپٹی کے اندر تو کیسے سروائب کر سکتے ہیں ان ڈیز کے اندر آپ کو انویسمنٹ کہاں پہ کرنا چاہیے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمام اپ ڈی ریٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ چی رہے ناظرین اس وقت جب اسلام آباد ریل سٹیٹ کے تمام سیکٹرز لیٹس بوز آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جتنے بنے ہیں اور جو ڈیلیور ہو چکے ہیں اور جن کے اوپر کافی کام ڈیولپمنٹ کا ہونے کے باوجود ریٹ نہیں گرو کر رہا تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہمارا آور سیز وہ کلائنٹس جو جنہوں نے میکسیمم انویسمنٹ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کی ہوئی تھی اور جس طریقے سے یہ حالات بنے اس کے اندر وہ انویسمنٹ رک گئی اور ان کو خاطر خواہ اس کے اوپر پروفیٹ نہیں ہوا تو ان لوگوں کے لیے میری ایک مشورہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ اپنی کچھ انویسمنٹ اگر آپ کے پاس ایک ہیوی اماؤنٹ آئے آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے جو ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن آپ نہ سوسائٹیز کے اندر لگانا چاہتے ہیں لازمی بات ہے کہ جب چیزیں مائنس ہو رہی ہوں اور آپ نے جسٹ اس کے ان نہ ہو اس غرض سے نہ کہ آپ لانگ ٹرن بہت سال لوگ ہیں جو آنے والے پانچ سے سات سال کے لیے اپنی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں سات سات انسٹالمنٹ چلتی رہیں گی اور ہمارا پانچ سے چھ سال کے اندر ایک اچھا ایسٹ بن جائے گا کچھ لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں لگائیں جہاں فل فور ہمیں کچھ پروفٹ ہو تو ان کے لیے سب سے زیادہ ج جو سوٹیبل جگہ ہے نا وہ آپ کا سی ڈی ای سیکٹر ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس طریقے سے پاکستان ہاؤسنگ فونڈیشن ہے یا سی ڈی ای سیکٹر ہے ان دو جگہ کے اوپر اپنی انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں فلیٹ کے اندر اس کے بعد جو ہے مکانات کے اندر شابز کے اندر تو یہ اس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ اس وقت مرکیٹ کے اندر مجود ہے بہت سارے لوگ اس سائیڈ کا رخ بھی کر رہے ہیں تاکہ منتلی انکم جرنیٹ ہو ان حالات کے ان اندر جو اس وقت ساروائیول کے لیے جو ضرورت ہے وہ آپ کی منتلی جو ہے نا وہ رینٹل انکم کی ضرورت ہے تو وہ رینٹل انکم سب سے زیادہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اندر آپ کو نہیں ملے گی تو وہ ملے گی آپ کو پی ایچ اے کے اندر ملے گی آپ کو سی ڈی ای سیکٹر کے اندر ملے گی چاہے وہ آپ کی شابز ہو کپلازے ہو یعنی انکم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لاکھ منتلی اپنا کرایا لینا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اپنی اس پرامٹی کو پرچیز کریں اور منتلی رینٹل کو اپنا سروائیول کا جو ہے وہ سسٹم کے اندر لے کے آئیں اس وقت بہت ساری اپشن وجود ہیں آپ کے سی ڈی ای سیکٹر کے اندر یا آپ کے پاکسان ہاؤسنگ فانڈیشن کے اندر بہت سارے ایسے فلیٹ اپارٹسمنٹس ہیں جو اس وقت بن رہے ہیں ڈیٹ ڈیٹ سال کی انسٹرولمنٹ کے اوپر آپ ڈال پیمنٹ دیں گے پلاس آپ پروفٹ دیں گے اور آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوئے گا ون ٹائم آپ اس کے اوپر � ایکس دے رہے ہیں ٹرانسفر ہوگا اور آنے والے آپ اسے دو سال کے اندر یا تین سال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات بہتر ہونے تک آپ کی وہ چیز ڈبل ہو سکتی ہے جو اس وقت حالات ہیں اور لوگوں نے رخ بھی سی ڈی ای سیکٹر کا اور ہاؤسنگ فانڈیشن کا کیا ہے تاکہ میکسیمم ہم رینٹل انکم کی طرف جا سکیں جس کے اندر ہماری ریل اسٹیٹ کی جو بیسک ورث ہے وہ ہماری جو چیز ہم پرچیز کریں گے جس کے ہم پرچی ہو لازمی بات ہے کہ تمام لوگوں کا فوکس اس وقت اسلامباد کے اندر ان سیکٹرز کے اوپر ہے تو وہ جب تمام لوگ اس طرف انویسمنٹ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا مارکیٹ بہتر ہوتی جائے گی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی سی ڈی ای سیکٹر یا ہاؤسنگ فانڈیشن کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹ مائنس کے اندر نہیں جاتے کیونکہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جب یہ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے ان در جیسے جیسے خاص کوٹا ہوتا ہے سرکاری ملازمین کے لیے یا آپ پرائیوٹ پبلک کے لیے ہوتا ہے جو اناؤنس ہوتا ہے اس کے اندر بڑی لیمٹیڈ سی آپشنز ہوتی ہیں اور جو بندہ اس کو اویل کرتا ہے تو یہ پھر نیچے نہیں آتا اوپر کی طرف ہی جاتا ہے اور جب آپ اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد لازمی بات ہے ایک ہینڈسوم رینٹل انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے جو آپ کے سروائیوال قسم سے بہترین سبب ہ ہوتی ہے تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آئیں آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اس وقت جیل ہے اور مرکر اسلامباد کے اندر مجود ہے یہاں بھی ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں ہم آپ کو جو ہے نا وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور تاکہ ہمارا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں لانگ ٹرم یا شورٹ ٹرم ناظرین انی یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور میرے یوٹیوب جنرل کا اللہ حافظ